اور رہبرِ معظم کے زخمی ہاتھ کا مزا قڑایا جائے بھئی ہاتھ زخمی کہاں ہوا تھا گناہ کرتے وقت یا راہِ خدا میں جہاد کرتے ہوئے جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے بم بلاسٹ ہوا اللہ کا نام لیتے ہوئے بم بلاسٹ ہوا تھا ترویجِ دین کرتے ہوئے بم بلاسٹ ہوا تھا اور ان کا ہاتھ زخمی ہو گیا یہ تو بالکل ایسے ہے کہ کراچی میں کوئی بم بلاسٹ ہوا دس لوگ مر جائیں اور پندرہ بیس لوگ زخمی ہو جائیں اور آپ ان کے گھروں میں جائے کہ ان کے زخمی ٹانگوں کا مزا قڑا ہو اب ایک نئی ٹیکنک آئیے کراچی میں کہ ہم بے وقت اور بے وقار کیسے کریں ایک عالم کو ٹیکنک کیا اپنائی ہے کہ پہلے سارے جناکیپ والے خطیب ہوتے تھے اب کراچی کی عوام نے امامے والوں کو سننا شروع کر دیا تو کہا عوامے کی عزت اور وقار کو گرانے کے لیے کیا کرو کچھ بداخلاق نائحل کریکٹر لے اس لوگوں کے سروں پر انہوں نے امامے رکھ دیئے تاکہ امامے کی عزت کو خراب کیا جائے تنگ برنگی چیزیں اس لباس پر رکھنا تاکہ مزاق اڑایا جائے یہ بھی ایک طریقہ ہے امامے کے مزاق اڑانے کا کہ آپ ایک بندر کے سر پر امامہ رکھو مزاق بندر کا نہیں مزاق امامے کا ہے ایک نائحل بندے کے سر پر امامہ رکھا جائے پھر رسول کی حدیث یاد آتی آخری زمان آئے گا کہ ممبر پر بندر بیٹھیں گے ناچیں گے اچھ لیں گے کودیں گے اور لوگ مزا لیں گے چلو بات یہاں تک ہوتی تو بات کافی تھی لیکن پھر اسی ممبر پر اب دیکھو پہلے وہ زاکر باز وہ خطیب باز جو علماء اور مراجع کی توہین کرتے تھے بندہ کہتا تھا چلو مولوی نہیں ہے نا مولوی دشمنی ہے اس کو حسد ہے بغض ہے جاہل ہے لیکن اب صاحب امامہ اگر مراجع کی توہین کرے اس سے بڑا تو کوئی خائن نہیں ہے نا کہ صاحب اس زمان کا لباس پہنے اور امت کے علماء کی توہین کرے اپنے جمعانوں کو کتاب ضرور لے کر دیئے پروٹیکولز آف جوز یہودیت کے پروٹیکولز لکھا ہے کہ ہم کس طرح امت محمد میں تفرقہ ڈالتے ہیں سیائیے کے پریویس ہیڈ کا انٹرویو پڑھئے وہ کہتا ہے ہم نے بڑی جنگے کی مسلمانوں میں جنگ میں بڑا خرط ہے فائدہ نہیں ہے اب بہترین طریقہ یہ ہے ان کو آپس میں لڑاؤ شیعہ سننی آپس میں لڑیں شیعہ شیعہ آپس میں لڑیں تھوڑا پولٹیکل اویرنس اپنے وجود میں لائیے واقعات اور حالات کو سمجھنے کی کوشش کریے عراق کے شیعہ لبنان کے شیعہ آزربائیجان کے شیعہ ایران کے شیعہ پانچ میں پاکستان کے شیعہ انڈیا کے شیعہ چھ ملک ان چھ ملکوں میں کسی بھی ملک میں شیعوں میں اتنا جھگڑا اور تفرقہ اور دھڑا بندی نہیں ہے جتنی پاکستان میں کسی ملک میں نہیں ہے ایک عجاب معاملہ ہے پاکستان کا کیونکہ انقلاب اسلامی کے بعد سب سے زیادہ پروکسیز یہاں بنی ڈالر کا زور ریال کا زور جتنہ ہو سکے دھڑا بندی کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ شیعہ مضبوط ہو جائے اب اس کو توڑنے کے لئے کیا کرو علماء کو بتنام کرو نام خراب کرو اب معاملہ لباس میں ہے مولویوں کا لباس پہنا کر عالم کو بدنام کرو ان کی نجی بیفلوں میں آپ جائیں گے زبان سے گالی کے لبا کوئی لفظ نہیں نکلتا ان کی نجی زندگی آپ دیکھیں گے تو یہ غیرت دینی ہونی چاہے خمینی مدرس فیضیہ میں کہنے لگے آئے اہلِ قوم تمہاری غیرت کو کیا ہوا ہے کہ امامہ پہن کر دین کی تو ان کی جا رہی ہے کہ اور کچھ نہیں کر سکتے ان کے سروں سے امامے کیوں نہیں اتارتے یہ لباسِ ابھی عبداللہ حسین ہے یہ لباسِ امامِ زمانہ ہے اور ایسے لوگ یہاں بن رہے ہیں اور اہلِ ولایت دیکھ رہے ہیں یہ بھی غیرت کی کمی ہے دینی غیرت جب کم ہو جائے اور وحنِ عالم وحنِ مذہب مولا فرماتے ہیں ہر گناہ کی معافی ہے توہینِ مذہب کی معافی نہیں ہے توہینِ مذہب کا صرف یہ مطلب نہیں کوئی علم کی توہین کرے قابط اللہ کی توہین کرے شعائر اللہ کا مطلب ہر وہ چیز جو معاشرے میں اللہ کے نام کو بلند کرے علم کو دیکھ کر اباس یاد آتے ہیں زری کو دیکھ کر حسین یاد آتے ہیں یہ وہ شعائریں جو سانس نہیں لیتے لیکن زندہ شعائر اللہ علماء ہیں حدیثِ العلماء ورست الانبیاء غیبتِ امام کے بعد اگر اللہ کی نگاہ میں کسی کی قدر و قیمت علماء ہیں اور شیعوں کی طاقت مرجعیت ہے واللہ اگر مرجعیت نہ ہو شیعوں کا وجود ہی نہیں ہے ملینس آف ڈالرز لگے عراق میں شیعہ سنی جنگ کرنے کے لیے سستانی نہ ہوتے عراق تباہ ہو چکا ہوتا ملینس آف ڈالرز لگے ایرانی قوم پر ابھی ریسینڈلی یہودیوں نے ایک آرٹیکل چھاپا ہے انگلینڈ میں ہر سال ان کا آرٹیکل آتا ہے وہ لکھتے ہیں کہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور تک شیعہت کا ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا شیعہت کا گولڈن ٹائم ختم ہے ابھی ان کی اپنی کلکلیشن ہے ریزن کیا بتاتا ہے کہ دو ریزن ہیں سستانی بھی ایٹی کو کروز کر چکے ہیں خامنی بھی ایٹی کو کروز کر چکے ہیں اور ان دونوں کے بعد ہمیں عالم تشیعوں میں لیڈرشپ نظر نہیں آتی جیسے یہ دو جائیں گے شیعہ بکھر جائیں گے ڈاؤن فال آف شیعہ شروع ہو جائے گا وہ بھی جانتا ہے کہ شیعہت کی طاقت کیا ہے تب ہی ایسے لوگ پیدا کیے جاتے ہیں افسوس سے اور رہبرِ معظم کے زخمی ہاتھ کا مزا قڑایا جائے بھئی ہاتھ زخمی کہاں ہوا تھا گناہ کرتے وقت یا راہِ خدا میں جہاد کرتے ہوئے جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے بم بلاسٹ ہوا اللہ کا نام لیتے ہوئے بم بلاسٹ ہوا تھا ترویجِ دین کرتے ہوئے بم بلاسٹ ہوا تھا اور ان کا ہاتھ زخمی ہو گیا یہ تو بالکل ایسے ہے کہ کراچی میں کوئی بم بلاسٹ ہو دس لوگ مر جائیں اور پندرہ بیس لوگ زخمی ہو جائیں اور آپ ان کے گھروں میں جائیں کہ ان کے زخمی ٹانگوں کا مزا قڑا ہو یہ تو حرکتِ بنو امیہ ہے کہ حضرتِ عباس کے دونوں بازو کٹ گئے اور تو عباس کا مزا قڑانے لگے یہاں راہِ خدا میں زخمی ہوا ہے تو نے اپنے آزا سے کتنی اللہ کی اطاعت کی ہے تو نے اپنی زبان سے خدا کی کتنی عبادت کی ہے خدا وہ آزا جو راہِ خدا میں قربانی دیتے ہیں روز ان پر رحمتوں کو ناصل کرتا ہے اور وہ آزا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں روز علی اور عالی علی کی ان پر لانت ہوتی ہے یہ معاشرے سے غیرتِ دینی کو ختم کرنے کے لئے بہتنی، بہتنی دعوی کے لئے دعوی کی مطیق ہے